اعوذ اللہ علیہ الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نا کر انہیں پوجتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب کون ہے اور وہ خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور وہ خود ہی اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو خود معبود برحق کے سامنے جھک رہے ہیں بے شک آپ کے رب کا عذاب درنے کی چیز ہے اور کفر و سرکشی کرنے والے کی کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اسے روز قیامت سے قبل ہی تباہ کر دیں گے یا اسے نہایت ہی سخت عذاب دیں گے یہ عمر کتاب اللہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہم کو اب بھی ان کے مطالبہ پر نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ انہی نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا سو اس کے بعد فوراں تباہ و برباد کر دئیے گئے اور کوئی محلت باقی نہ رہی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی بیست کے بعد آپ کی قوم سے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے اور ہم نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کھلی نشانی دی تھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر عذاب کی آمد سے قبل آخری بار خوف زدہ کرنے کے لیے پھر جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اسی وقت تباہ کن عذاب بھیج دیا جاتا ہے اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے آہاتہ میں لے رکھا ہے اور ہم نے تو شب مراج کے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین علج گئے اور اس درخت شجرات الزکوم کو بھی جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا بھی ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور شیطان یہ بھی کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کہ یہ وہ شخص ہے جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اگر تُو مجھے قیامت کے دن تک محلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے اپنے قبضہ میں لے کر جڑ سے اکھار دوں گا اللہ نے فرمایا جا تجھے محلت ہے بس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے اور ان پر اپنی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دے اور ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر اور ان سے شیطان دھوکہ فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا اور تیرا رب ان اللہ والوں کی کارسازی کے لئے کافی ہے تمہارا رب وہ ہے جو سمندر اور دریاء میں تمہارے لئے جہاز اور کشتیاں روان فرماتا ہے تا کہ تم اندرونی اور بیرونی تجارت کے ذریعہ اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ سب بد تمہارے ذہنوں سے گم ہو جاتے ہیں جن کی تم پرستش کرتے رہتے ہو سوائے اسی اللہ کے جسے تم اس وقت یاد کرتے ہو پھر جب وہ اللہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو پھر اس سے رو گردانی کرنے لگتے ہو اور انسان بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لئے کوئی کارساز نہ پاسکو گے یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں پلٹا کر لے جائے اور تم پر کشتیاں توڑ دینے والی آندھی بھیج دے پھر تمہیں اس کفر کے باعث جو تم کرتے تھے سمندر میں غرق کر دے پھر تم اپنے لئے اس دوبونے پر ہم سے معاخضہ کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور سہراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے سو جیسے اس کا نوشتہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پس یہ لوگ اپنا نامہ اعمال مسررت و شادمانی سے پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندہ رہا سو وہ آخرت میں بھی اندہ اور راہ نجات سے بھٹکا رہے گا اور کفار تو یہی چاہتے تھے کہ آپ کو اس حکم الہی سے پھیر دیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے تاکہ آپ اس وحی کے سوا ہم پر کچھ اور باتوں کو منصوب کر دیں اور تب آپ کو اپنا دوست بنا لیں اور اگر ہم نے آپ کو پہلے ہی سے اسمت نبوت کے ذریعہ ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تب بھی آپ ان کی طرف اپنے پاکیزہ نفس اور طبیع استطاعت کے باعث بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جاتے ان کی طرف پھر بھی زیادہ مائل نہ ہوتے اور وہ ناکام رہتے مگر اللہ نے آپ کو اسمت نبوت کے ذریعہ اس معمولی سے میلان کے قریب جانے سے بھی محفوظ فرما لیا ہے اگر بالفرض آپ مائل ہو جاتے تو اس وقت ہم آپ کو دو گناہ مزہ زندگی میں اور دو گناہ موت میں چھکاتے پھر آپ اپنے لیے بھی ہم پر کوئی مددگار نہ پاتے اور کفار یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھار دیں تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال سکیں اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو اس وقت وہ خود بھی آپ کے پیچھے تھوڑی سی مدد کے سیوار ٹھہر نہ سکتے ان سب رسولوں کے لیے اللہ کا دستور یہی رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک زہر، اثر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے اور رات کے کچھ حصہ میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تحجد پڑھا کریں یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا یعنی وہ مقام شفاعت عزمہ جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں اے میرے رب مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لے آ اور مجھے اپنی جانب سے مددگار غلبہ و قوت فرما دے اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا بے شک باطل نے زائد و نابود ہی ہو جانا ہے اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے اور جب ہم انسان پر کوئی انام فرماتے ہیں تو وہ شکر سے گریز کرتا اور پہلو تہی کر جاتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہن جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے گویا نا شاکر ہے نا سابر فرما دیجئے ہر کوئی اپنے اپنے طریقہ و فطرت پر عمل پیرا ہے اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ صدی راہ پر کون ہے اور یہ کفار آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں فرما دیجئے روح میرے رب کے عمر سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو اس کتاب کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے لوگوں کے دلوں اور تحریری نسخوں سے محو فرما دیں پھر آپ اپنے لئے اس وحی کے لے جانے پر ہماری بارگاہ میں کوئی وقالت کرنے والا بھی نہ پائیں گے مگر یہ کہ آپ کے رب کی رحمت سے ہم نے اسے قائم رکھا ہے بے شک یہ آپ پر اور آپ کے وسیلہ سے آپ کی امت پر اس کا بہت بڑا فضل ہے فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی دوسرا کلام بنا لائیں گے تو بھی وہ اس کی مثل نہیں لائے سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر طرح کی مثال مختلف طریقوں سے بار بار بیان کی ہے مگر اکثر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا یہ سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے پاس خجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو تو آپ اس کے اندر بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے ہم پر ابھی آسمان کے چند ٹکڑے گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں یا آپ کا کوئی سننے کا گھر ہو جس میں آپ خوب عیش سے رہیں یا آپ آسمان پر چڑ جائیں پھر بھی ہم آپ کے آسمان میں چڑ جانے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں سے ہمارے اوپر کوئی کتاب اتار لائیں جس سے ہم خود پڑھ سکیں فرما دیجئے میرا رب ان خرافات میں الجنے سے پاک ہے میں تو ایک انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے اور کوئی چیز مانے نہ ہوئی جبکہ ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی تھی سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے فرما دیجئے اگر زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے چلتے پھرتے سکونت پذیر ہوتے تو یقینا ہم بھی ان پر آسمان سے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر اتارتے فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب آگا خوب دیکھنے والا ہے اور اللہ جسے ہدایت فرما دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ان کے لئے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے اور ہم انہیں قیامت کے دن اوندے مو اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندے گونگے اور بہرے ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب بھی وہ بجنے لگے گی ہم انہیں عذاب دینے کے لئے اور زیادہ بڑھکا دیں گے یہ ان لوگوں کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور یہ کہتے رہے کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثل دوبارہ پیدا فرما دے اور اس نے ان کے لئے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں وہ نے انکار کر دیا ہے مگر یہ ناشکری ہے فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے حزانوں کے مالک ہوتے تو تب بھی سب خرچ ہو جانے کے خوف سے تم اپنے ہاتھ رکے رکھتے اور انسان بہت ہی تنگ دل اور بخیل واقع ہوا ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو روشن نشانیاں دیں تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فیرون نے ان سے کہا میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سہر زدہ ہو تمہیں جادو کر دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دل سے جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا وگر آسمانوں اور زمین کے رب نے عبرت و بصیرت بنا کر اور میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے فیرون تو ہلاکت زدہ ہو تو جلدی ہلاک ہوا چاہتا ہے پھر فیرون نے ارادہ کیا کہ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے اکھاڑ کر پھینک دے پس ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا تم اس ملک میں آباد ہو جاؤ پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا سمیٹ کر لے جائیں گے اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خوشحبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مسالح کے مطابق تدریجن اتارا ہے فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤو یا نہ لاؤو بے شک جن لوگوں کو اس سے قبل علم کتاب عطا کیا گیا تھا جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا اور تھوڑیوں کے بل گریوزاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خوشوہ حضو میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں اور نہ اپنی نماز میں قرآن بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں اور دونوں کے درمیان محتدل راستہ اختیار کریں اور فرمائیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی سلطنت و فرما روائے میں کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کو بزرگتر جان کر اس کے خوب بڑائی بیان کرتے رہیے بے شک سچ فرما اللہ اسمت وعالی نے